حضرت عثمان حضرت عثمان غنی سخاوت ہے غنی ہے دنیا کے مال سے غنی اور سخاوت کا ایک پہاڑ ہے حضرت عثمان اپنی حیات اپنی زندگی میں ہر ہر ہی چیز پر صاحب مال ہے مدینہ کے صاحب مالدار ٹاپ نوچ رچ رچسٹ پیپل آف مدینہ میں صف میں شامل لیکن خرچ کر رہے ہیں رش کے قابل ہے وہ شخص جس کو اللہ علم دے اور وہ لوگوں تک پہنچائے اور رش کے قابل ہے وہ شخص جس کو اللہ مال دے اور اس کو راہی لیلہ دائیں بائیں صبح و شام خرچ کرتا رہے ہیں یہ رش کے قابل ہے یہ دو لوگی صرف رش کے قابل ہیں وہ جو خرچ نہیں کرتا وہ تو امت کا فقیر بن جاتا ہے یہ صحابہ امت کے فقیر نہیں تھے یہ تو امت کے مالدار تھے دنیا میں مالدار ہیں آخرت میں بھی مالدار ہیں حضرت عثمان غنی بیواؤں مسکینوں محتاجوں پر قصرت سے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یتیموں کی کفالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جمعے کے دن ایک غلام کو آزاد کرتے تھے ہر جمعے کے دن حضرت عثمان ایک غلام کو آزاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میرے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جمعے یا غلام نہ ملتا یا مال نہ ملتا تو اگلے جمعے دو غلام آزاد کرتے ہیں ساری زندگی قبولی اسلام کے بعد ساری زندگی اپنا مال غلاموں کو آزاد کرنے کیلئے خرچ کیا اسلام کے ہر ہی معاملے میں معاونت کیلئے مال خرچ کیا جہاں بیواؤں مسکینوں محتاجوں یتیموں غلاموں کیلئے خرچ کرتے ہیں شہر میں پینے کے پانی کی قلت ہے مسلمانوں کو پانی میسر نہیں ہے میٹھا پانی مسلمانوں کو میسر نہیں ہے ایک کوئں وہ یہودی کا ہے اور وہ بڑے مہنگے داموں بیشتا ہے مسلمانوں کو پجت نہیں ہے وہ جا کے پانی خریدنے کی یہودی بنیادی طور پر حریص اور بخیل ہوتے ہیں وہ کوئں اس یہودی کا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی پیاس کو دیکھ کے تڑپ چاہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں نا وعدہ موجود ہے اس دنیا میں جو ایک بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوہوں میں سے میوہ کھلائیں گے جو ایک پیاسے کو پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے خلوں میں سے خلے عطاف فرمائیں گے حضرت عثمان وہ پیاسوں کو دیکھ کے تڑپتے ہیں مسلمان پیاسے تڑپ رہے ہیں میری مسلمان بھائی بہن بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں حلق خوشک ہے زبان ایک خوشک ہے جا کے اس یہودی سے سوادھا کرتے ہیں اور اس کا نسک کونہ خرید لیتے ہیں بیس ہزار درہم کے عوض یہ ہے جنت کے مشروبات کا شوق اور شغف یہ ہے غنی ہونا دنیا کے مال یہ مال تو مجھے اللہ نے دیا ہی جنت کی خریداری کے لیے ہے بیس ہزار درہم کے عوض آدھا کونہ آدھے کا مطلب یہ نہیں آدھا ادھر والا میرا ادھر والا تیرا ایک دن باری حضرت عثمان کی اور ایک دن باری حضرت اس یہودی کی کیونکہ وہ یہودی بہت زیادہ مال مانگ رہا تھا پورے کوئیں کے عوض تو کہا کہ اچھا آدھا بانٹ لو ایک دن میرا ہوگا ایک دن تمہارا ہوگا مال کمانے کا بڑا سنہرہ چانس تھا اپنی باری کے دن اگر قیمت لگا دیتے تو وہ حد مال کماتے لیکن یہاں کا مال غنی ہے عثمان غنی ہے یہ ایک دن کی باری مسلمانوں کے لئے وقف کر دیتے ہیں خود تھا کیا ہے مسلمان سارے آکے اسی دن پانی پیتے ہیں اسی دن پانی جمع کرتے ہیں یہودی کے دن کوئی بھی پانی لینے نہیں جاتا آخر دوسرا حصہ یہودی مجبوراً آٹھ ہزار درم کے عوض بیش دیتا ہے وہ بھی خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیتے ہیں اور صرف ان کاموں کے لئے نہیں ہر ہی مسارف سارے کے سارے مسارف کے لئے خرچ کرتے ہیں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فنڈ مانگا تھا انفاق فی سبیل اللہ جاہدو بی اموالہم و انفسہم میں انہا لہم الجنہ جہاد بالمال کی اپیل کی تھی آپ نے تو جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کے خرچ کے بہت خوبصورت نمونیں موجود ہیں حضرت عثمان غنی کے نمونیں موجود ہیں کچھ حوایات میں آتے ہیں کہ پہلے سو اونٹ جنت کی خبری خوشکبری پھر سو اونٹ آٹھ دفعہ حضرت عثمان نے سو سو اونٹ اسلے سے ختیار سے لے سو سو اونٹ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پیش کیے اور ہر سو اونٹوں کے بعد جنت کی خوشکبری پائی آٹھ سو اونٹ اور ہر سو کی اوپر جنت کی خوشکبری غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر پر جتنا مال خرچ ہوا اس میں سے ایک تہائی اخراجات کا ذمہ حضرت عثمان نے اپنے ذمہ لیے وان تھرڈ آف غزوہ تبوک کے مہم کے خرچے کے اخراجات حضرت عثمان غنی نے اپنے ذمہ لیے تھے بہت بڑے تاجر تھے اور تاجر کبھی سستہ سودہ نہیں کیا کرتے ان کو بتا تھا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کرو سودہ اس دن سے پہلے پہلے جب سودہ نہیں ہوگا یہ دنیا میں جنت کے سودے کرنے والے سودہ گا تھے یہاں کی تجارتیں بھی جنت کے سودوں کے لیے کرتے تھے ایک آپ نے واقعہ دیکھا کہ مسلمان پیاسے ہیں ایک اور واقعہ تھا شہر میں کہت ہے مسلمان بچے عورتیں بھوکے ہیں جو کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائے گا حضرت عثمان غنی یہاں سے غنی ہے وہاں کے حریص ہیں شہر میں کہت سالی ہے شدید بھوک پھیل چکی ہے بچے بھوکے پیٹوں تڑپ رہے بھی لکھ رہے ادھر سے حضرت عثمان غنی کے غلے سے لدہ ہوا اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے شہر میں فاقہ ہے قہت ہے حضرت عثمان غنی کا غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے ظاہر ہے بڑے نفع پر بکنے کا امکان ہے حضرت عثمان غنی کا یہ اونٹوں کا قافلہ آتا ہے شہر کے سوداگر آکے بولی لگاتے ہیں عثمان یہ کافلہ ہمیں دے دو ہم تمہیں دو گناہ نفع دیتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی سر ہلا رہے ہیں نا ہی مجھے اس سے زیادہ کا وعدہ ہے کسی نے تین گناہ منافع کا وعدہ کیا کسی نے چار گناہ منافع کی آفر کی حضرت عثمان غنی بڑے مطمئن بڑے شاتاں بڑے فرحاں کنٹینڈڈ ریلیکسٹ کڑے ہیں وہ تاجر ایک سے ایک بڑھ کے منافع کا وعدہ کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سر ہلا کے نفع اور انکار میں جواب دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زمان پر کیا ہے مجھے اس سے زیادہ منافع کا وعدہ ہے آخرکار راوی کہتے ہیں وہ سارے سوداگر غلے کے سوداگر جو اتنے مال لے کر آئے تھے اس کافلے کو لینے کے لیے اس سے زیادہ منافع کمانے کی حرس میں سب جھنجلا گئے سب سٹھ پٹا گئے اور کہنے لگے عثمان آپ کو کتنے نفع کا منافع کا وعدہ ہے ہمیں بھی تو بتائیں اور کہاں سے ہے ان کا جواب دیے بغیر حضرت عثمان نے فوراں حکم دیا بھائیو گواہ رہنا بھائیو گواہ رہنا یہ غلہ میں نے شہر کے غریبوں مسگینوں محتاجوں اور بھوکوں میں تقسیم کر دیا تاجر ہیں گھاٹے کا سودا نہیں کرتے اس دن کے آنے سے پہلے لا بی ان فی ہی وہ دن جس میں سودا نہیں ہوگا اس بغیر سوداگری کے دن سے پہلے دنیا میں سودا کرتے ہیں اور گھاٹے کا نہیں کرتے کم از کم دس گنا یا سات سو گنا یا پھر اوخد پہاڑ سے بڑے پہاڑوں جتنا جہنم سے نجات اور جنت میں تاخلے کا سودا کرتے ہیں گھاٹے کا سودا نہیں کرتے بڑے سکسیسفل تاجر اللہ ایسا تاجر بنا دے اللہ ایسا تاجر بنا دے ادھر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ادھر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت کو اپناتے نظر آتے ایک دن سوالی ایک سوالی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا کوئی سوال حاجت لے کر آیا آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں فقہ ہے گھر میں گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ نہیں آپ خاموش رہے آپ خاموش رہے اسے دوسری دفعہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یری فلاں فلاں حاجت آپ پھر خاموش رہے اس سوالی نے تیسری دفعہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بہت بڑی حاجت اور ضرورت لے کر آیا ہوں آپ کے علاوہ میری مدد کون کرے گا میری مدد کیجی آپ مال نہیں پا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو جو سائل تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا آپ نے اپنے در کی بجائے ان کو اس غنی صحابی کا دروازہ دکھا دیا حضرت عثمان نے غنی کی طرف ریفر کر دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سائل آگے سے اپنا قصہ سناتا ہے کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عثمان کے گھر بھیجا میں دروازے پر سوال سے پہلے دستک دی دستک دینے ہی والا تھا کہ میرا ہاتھ رک گیا کیونکہ مجھے اندر کچھ ہلکے سے جھگڑے اور خفگی کی آواز یا مقالمہ میں نے سنا اور یہ مقالمہ کیا تھا کہ اس گھر کا شہر میں نے سنا کہ اس گھر کا شہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور خفا ہو رہا ہے اور خفا بس بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ کی بندی سورت سر پر آ گیا اور تو نے ابھی تک چراغ گل نہیں کیا کہ مطلب روشنی ہو گی یہ چراغ ابھی تک کیوں جان رہا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ دستک سے ہٹا لیا دل میں خیال آیا جو شخص اتنا بخیل ہے کہ چند کترے تیل کے ضائع ہو جانے پر اپنی بیوی پر خفا ہو رہا ہے وہ بھلا مجھے کیا دیکھا کہتے ہیں میں مڑ گیا مڑ گیا پر کہتا ہے ساتھ ہی اس نے کہا کہ میری حجت بہت صدید تھی میری ضرورت بہت شدید تھی اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیجا ہے وہاں ضرور کچھ امکان ہوگا بس کہتے ہیں کہ یہ خیال آیا اور میں واپس گیا میں نے دروازے پر دستک دی دروازے پر دستک دی اور وہ شخص بتاتا ہے وہ سوالی بتاتا ہے کہ دروازے میری دستک پر حضرت عثمان غنی اندر سے باہر نکلے میں نے اپنا سارا معاملہ اور اداد بتائی کہ کیسے میں سوالی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا یہاں بھیج دیا کیا حضرت عثمان غنی تو جب دیتے تھے تو کیسے دیتے تھے آپ نے واقعات دیکھ لی اب یہ تو سوالی کہاں سے آیا ہے یہ تو سوالی سفارش کس کی لائے آیا ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں وہ سوالی کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور مجھے میرے حالات دریافت کرتے کرتے میرے ساتھ چلتے گئے ہم چلتے گئے گھر سے ذرا بہت دور نکل گئے کہتے ہیں کچھ دور ہم نکلے باتوں کو سلسلہ جاری تو کچھ دور ہم نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص دور سے بھاگا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے سامان تجارت سے لدہ ہوا اونٹوں کا ایک کافلہ ہے کہتے ہیں کہ وہ جو شخص دوڑا ہوا آ رہا تھا اس نے جب حضرت عثمان کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور اس نے حضرت عثمان کو مخاطب ہو کر کہا عثمان مبارکو مال تجارت میں بہت نفع ہوا It was one of the most successful businessmen of مدینہ سب سے زیادہ تقریبا کامیاب تاجر تھے مدینہ کے مال لگاتے تھے اور کتنا بڑھ جاتا تھا عظافن قصیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا قسم ہے اوزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سبکہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ توازو کرنے والے کے درجات بڑھا دیتا ہے یہ کم کیا یہ دوزادہ ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں دنیا میں بھی کم نہیں ہوتا آخرت میں تو یزعف ہوں ازعفن قصیرہ ہے لیکن وہ رحمان رب دنیا میں وہ مال بڑھا کے لوٹا ضرور دیتا ہے اور یاد رکھئے کہ خرچ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر توقل ہے اور جو قنات کرنے والا ہے یہ قنات کرنے والے تھے یہ اللہ کے وعدوں پر توقل کرنے والے تھے اس شخص نے آکے کہا کہ عثمان مبارک ہوں مال تجارت میں زبردست نفع ہوا ہے یہ نفع کی خوشخبری کیا ملی وہ سوالی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو کافلے کی اونٹ آ رہے تھے ان میں سے جو سب سے اگلا اونٹ تھا اس کی نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی جو اگلا اونٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب اونٹ ایک لائن میں بندے ہوتے ہیں اور جو اگلا اونٹ کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے پورا کافلہ گویا اسی کا ہوتا ہے حضرت عثمان نے وہ آگے والے اونٹ کی لگام یا نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی گویا وہ سارا مال تجارت کا کافلہ حضرت عثمان نے غلی نے میرے حوالے کر دیا کہتے ہیں میں حیران میں حیران پریشان ششدرہ حق دھک کہ یہ میرے ساتھ دینے میں آئے ہیں تو اس طرح مجھے دینے لگے کہتے ہیں کچھ دیر تو میں اتنا شیل شوک تھا اتنا کنفیوز تھا کہ مجھے کچھ سمجھی نہیں آئی میری عقل مبہوت ہو گئی میرے خوش پریشان ہو گئی خواہ سوڑ گئے کہ یہ دلا کیسے یہ دینے والے نے دیا کیسے اور مجھے ملا کیسے اور کتنا زیادہ مل گئے کچھ دیر کے بعد میرے ذرا خوش آئے تو پہر میں نے حضرت عثمان سے پوچھا میرے بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ایک بات تو مجھے سمجھا دیں ایک مسئلہ تو مجھے سمجھا دیں یہ کیا معاملہ ہے میں نے ابھی آپ کو جہاں خرچ کرنے کا وہ معاملہ تھا وہاں آپ اپنی بیوی کو جھڑا کرتے ہیں یعنی بخل کا وہ حال تھا اور یہاں آپ دینے کو آئے ہیں تو پورے کا پورا تجارت کا مالی میرے حوالے کرتی ہے یہ کیا ہے انہوں سوالے کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ حضرت عثمان ہے یا یہ حضرت عثمان آپ ہیں کیا میں نے وہ رخ بھی دیکھا میں نے یہ رخ بھی دیکھا آخر آپ کیا ہیں ان میں سے اور یہ اتنا تضاد کیوں ہے روئیوں میں تو اس پر سائل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے میرے کندے پر تھپکی دی اور مجھے کہا کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دیکھو جہاں معاملہ اس دیئے کے اس چراغ کے تیل کا ہے تو میرے بھائی اس تیل کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے یاد رکھئے گا اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں چاہے ہمارے پاس بہت فراخی ہیں چاہے ہمارے ہاتھ بہت کشاتا ہیں لیکن اللہ کی دیوی نعمتوں کے میں اور آپ چواب دیں میرے گھر میں بہت سا مال ہے اور میں یہ افورڈ کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں دھڑ دھڑ لائٹیں چلاؤں خوب پنکے چلاؤں خوب ایسی چلاؤں لیکن یہ میرے رب کی امانتیں ہیں یہ میری قوم کی امانتیں ہیں اسمٹی کی امانتیں ہیں ان چیزوں میں بھی حفاظت کرنا میرا اور آپ کا لائک ہے یہ خیانت ہے اللہ کی امانتوں حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جہاں تک اس مٹی کے تیل کا چراغ کے تیل کا معاملہ اس کا حساب تو میں نے رب کو دینا ہے اور رہا یہ اونٹوں کا کافلہ اور اس کا مال تجارت تو اس کا حساب تو میں نے اللہ سے لینا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ جب میں نے راہ للا خرچ کیا تو میں نے حساب اللہ سے لینا ہے اور اگر میں نے راہ للا خرچ نہ کیا تو میں نے حساب اللہ کو دینا ہے خرچ وہ ہی کر سکتا ہے